بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یاسین منیر سٹیچنگ کلاس میں خوش شام دین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں چوڑی دار پنجامے کی کٹنگ جو بغیر ناپ کے کس طرح کاٹی جاتی ہے یہ لارج سائز میں میں کاٹوں گا تقریبا یہ ٹروزر کے کپڑے کو دبل فورڈ کر دینا یہ کنی والا حصہ ہے اور یہ ہے بر کا حصہ یہ دیکھیں داگیں نکلے ہوئے ہیں ان کو آپس میں برابر میں اس طرح فورڈ کر کے اچھی طرح بٹھانا ہے کوئی وٹ نہ رہے اس میں ادھر سے بھی کنی برابر ہی رکھنی ہے اور درمیان میں یہاں پہ بھی دیکھنا ہے کپڑا برابر ہے اس چیز کو غور لازمی کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح بیٹھ گیا ہے اور نیچے سے جو تیار کرنا ہے پانچ انچ کا نشان لگانا ہے یہ پانچ انچ کا جو نشان لگائیں گے باقی نیچے سے سیدھا یہ تقریباً پندرہ سے سولہ انچ تک کرنا اتنا ہی نشان لگائیں گے پانچ انچ اور آستہ آستہ بڑھاتے جائیں گے اور یہاں سے لینٹ چونیاں زیادہ کم ہو سکتی ہیں ویسے اس کے ٹروزر کی انتھ ہے تالیس انچ تھاٹی نائن یہ فورٹی نائن تک ہی رکھیں گے دس انچ زیادہ اوپر بیلٹ بھی آئے گی اوپر سے جو نشان لگانا ہے وہ لگائیں گے ساڑھے پندرہ انچ یہ آسن کا نشان جو ہے وہ بارہ انچ کا لگائیں گے تباہ سمیت پندرہ انچ اگر اوپر سے رکھا ہے تو نیچے سے ہم تقریباً دو سے ڈائی انچ زیادہ رکھیں گے اور اس کو ادھر ملا دیں گے اور اس کو جو نشان لگایا ہے اس کو اس طرح نشان لگاتے ہوئے یہ لارج سائز ہے اس سے سمارٹ ہو تو تھوڑا سا اندر کر لیں اور تھوڑا سا ہیلڈی ناپ ہو تو پھر اس کو آدھا پونہ انچ بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہاں سے آسن کی سلائچوں سے یہ آگے زیادہ اور ایک انچ دو انچ کر سکتے ہیں اب یہ کٹنگ کا بھی نشان میں لگاؤں گا اپن ڈیر انچ زیادہ اور آسن کے پاس جاتے جاتے اس کو پونہ کو انچ دباہ کر دیں گے یہ جو نشان ہے یہ کٹنگ کا نشان ہے اس کو اب کٹنگ کریں گے یہ جو نشان لگائے ہیں ان کو ہرکل کا نشان لگا لیں گے کنچی کے ساتھ ہی اور اس کے دو پلے فرنٹ والی سیڈ پہ ہی ہیں جو نشان لگائے ہیں وہاں پہ دوسری طرف بھی نشان لگا لیں گے دونوں سائیڈوں پہ نشان لگائے ہیں یہاں پہ جو نشان لگانا ہے یہاں پہ تیچ بٹن بھی لگے گا یہاں پہ پونہ کو انچ چھوڑ کے یا پونہ انچ تقریباً دباہ آئے گا نیچے یہاں سے ساڑھے تین انچ کا نشان لگائیں گے یہ بٹن ٹیک بنے گی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا دو پلے ہی اٹھا کر دوسری طرف بھی نشان لگائیں گے یہ آسن کا یہ ہے دو پلے اور یہاں پہ یہ جوڑ بھی لگانا ہے یہ نیچے شیٹ اس لئے میں نے بچھائی ہوئی ہے یہ کام آ جاتی ہے ادھر سے یہ اور ادھر سے یہ جب ہم اس کو یہاں پہ یہ اور یہ ہے یہاں پہ یہ کنی والا سائیڈ کا نہیں یہ دیکھیں میں نے سیدھا کر لی ہے ایک انچ بڑھا کے یہ دیکھیں یہ ایک انچ اور ادھر سے بھی ایک انچ نیچے سے بھی بلکل برابر اب بیلٹ کٹنگ کریں گے یہ بیلٹ کے لیے جو کپڑا لیں گے وہ کنی والی سائیڈ پہ بچا ہوگا اس کو آٹھ انچ کے چڑائی کا نشان لگائیں گے اور یہ لارچ سائیڈ کا جو بیلٹ ہے اس کے لیے ہم ساڑھے بائیس انچ تیار کریں گے تو ساڑھے تیس کا نشان لگائیں گے اب اس کو کٹنگ کر لیں گے کٹنگ ہو گئی ہے چوڑی طرح پنیمے کی کٹنگ کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے خوش رہے ہو خوش رکھا کریں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ